ڈیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو اڈاو فوٹو شاپ سی ایس فائیو کے لیسن نمبر سیکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم اس لیسن میں لیسو ٹول کے بارے میں سمجھیں گے پولیکون لیسو ٹول کے ہو مینیٹک لیسو ٹول کو اور ان کے فنکشنز اور پروپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اپنے اس لیسن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم اڈاو فوٹو شاپ کو اپن کرتے ہیں جب آپ اڈاو فوٹو شاپ اپن کر لیں گے تو اس میں کوئی آپ فائل بنا ہے یا آپ کوئی بھی پکچر کو یا وال پیپر کو ڈریک کر کر اس میں لے ہیں جیسے کہ میں اس ایمیج کو ڈریک کر کے لے کے آتا ہوں کوئی بھی آپ ایمیج لے سکتے ہیں اس کو ڈریک کریں جیسے کہ یہ ہمارے پاس موڈل کی پکچر پہی اس کو ہم ڈاو فوٹو شاپ میں ڈریک کر کے لے کے آتے ہیں اور اب آپ جو ہے اس ٹول کے اوپر اپنے ماؤس کو لے کے جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ لیسو ٹول لکھا ہوئے اب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین ٹولز نظر آئیں گے جس میں لیسو ٹول پولیگون لیسو ٹول اور مرائٹک لیسو ٹول مجھوڑ ہیں بسیکلی یہ سیلیکشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں لیسو ٹول کو شوٹ کی جو ہے وہ ایل ہے جب آپ ایل کو پریس کریں گے تو لیسو ٹول سیلیکٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا یہ لیسو ٹول میں یہ سب سے پہلے جو آپی ٹول جس کو میں نے سیلیکٹ کیا لیسو ٹول کو آپ اس سے سیلیکشن ایریا کور کرتے ہیں جیسا کہ میں ماؤس کو لیفٹ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں جہاں جہاں پر ماؤس کو موو کرتا جا رہا ہوں سیلیکشن ہوتی جا رہی ہے بسیکلی یہ ہے سیلیکشن کا ٹول اس کو ہم ایریا سیلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ٹول کا فنکشن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے ماؤس کو لیفٹ سائٹ سے کلک کیے رکھیں گے پریس کیے رکھیں گے یہ سیلیکشن کرتا رہے گا جیسے ہی آپ اس کو ریلیز کریں گے یہ آٹومیٹیکلی سیلیکشن کرنا بند کر دے اور یہ سیلیکشن ختم ہو جائے جیسے کہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا جیسے میں اس کو ماؤس کو ریلیز کریں گا یہ دیکھیں گلکل سیلیکشن ہو گئے تو جس ایریے کو اب ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں آپ اسے کوپی بھی کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں اس کی برائٹنس اس ایریے کے بڑھا سکتے ہیں برائٹنس کم کر سکتے ہیں کلرس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں فر اگر ایس ایریے کو میں ریموو کرنا چاہا رہا ہوں اگر میں دلیٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو اس کو آپ دلیٹ کا بٹن پریس کریں تو وہ دلیٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو کوپی کرنا چاہیں گے تو کنٹرول سی کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا اگر آپ شوٹ کی نہیں یوز کرنا چاہتے ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پر آپ کوپی کر لیں گے یہاں سے کوپی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کوپ مووو بھی کر سکیں گے اس سیلیکشن ایرئے کو اگر آپ اس کو کٹ کرنا چاہیں گے تو کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایریا جا کٹ ہو گیا اگر آپ اس کو پیسٹ کریں گے کنٹرول v کر رہیں گے اب آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو مو کر میں کنٹرول z کر ہوں کٹ جانے کے لیے کھر ایک بار کنٹرول آر چی کر ہوں یہ دیکھیں اس کے بی چلا گیا اب میں اگر اس کو کپی کرتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں کپی ہوگئے آپ اس کو کہیں بھی مو کر سکتے ہیں یہ کٹ کیا گیا ہوں کٹ رو ڈال چی یہ میں دوبارہ کر دیکھ ہوں تھوڑے سا area جیسے کہ اس کا background ہے اگر میں یہ change کرنا چاہا رہا ہوں اس tool کے ذریعے میں اس کو select کر وں لیسو کو select کر رہا ہے دیکھیں یہ میں نے اس کو select کر لیا ctrl c copy ہو جائے گا اور یہ move tool کے ذریعے اس کو میں move کر سکتے یہ دیکھیں یہ area move کر رہا ہے اس کے اوپر یہ copy ہو چکا تو اس tool کا function آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم یہ area select کرتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر آتا ہوں brightness contrast میں دیکھیں یہ area جو ہم نے select کیا ہوا ہے سی میں ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو اس لیسو tool میں یہ function ہے اگر میں اس کو ختم کرتا دوسرا جو tool ہے ہمارے پاس poly لیسو tool اس کو select کرتا ہوں یہ tool جو ہے بڑا ہی beneficial ہے یہ کافی ہمیں selection میں مطلب دیتا ہے آپ سب سے پی چر کو زر رو کر لیت ہے جب سپیس کو پریس کرتے ہیں تو یہ حادثہ آجتا ہے سپیس ہمارے پاس بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ جگہ جگہ کو select کر لیت پھر جیسے جیسے میں اس کو move کرتا جاؤں گا یہ پہ کلک کرتا جاؤں گا وہ area select کرتا جائے گا یہ تھوڑھا سا automatic کلی selection کرتا جاتا ہے تو پچھلے tool کی نسبت لیسو tool کی نسبت یہ اس سے کافی easy ہے اب میں سپیس پریس کروں گا دیکھیں یہ پیان آیا اس کے نیچے میں نے اس کو move کر دیا پھر جو ہے وہ tool سیلیکٹ کر رہے یہاں سے دیکھیں یہ selection کرتا جا رہا یہ رف سا کام کر رہا صرف اس tool کے functions کو سمجھانے کے لیے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ کر کے زیادہ اچھی طریقے سی selection کر سکتے بہترین انداز سے بڑی خوبصورت انداز سے آپ اس کی selection بھی کر سکتے میں نے یہ جو موڈل ہے ان کی پکچر کو میں نے سیلیکٹ کرنا شروع کیا ہو ہے پولیکون لیسو tool کے ذریعے آپ اس طرح سے اس کی سیلیکشن کریں جب آپ اس کی selection کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کپی بھی کر سکتے ہیں کٹ بھی کر سکتے وہ آپ کی سوا دیدی پر ہے جب آپ اس کے دوسرے کنارے کے اوپر جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا وہاں پر آ کے کلک کریں گے تو وہاں پر یہ سیلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس پر لا کر آپ کلک کسی اور جگہ پر کسی اور image کے اوپر میں لگانا چاہتا ہوں جیسے کہ میں اپن کرتا ہوں جیسے ہمارے پاس ایک background کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک ایمیج ایمیج کو وہاں پر drag کر کے بھی لے جا سکتا ہوں اس کے اوپر ایمیج وہاں سے اٹھائی اور یہاں پر آگئے تو اس طرح سے ہم اس کا background بھی change کر سکتے ہوتے پکچرز کا اب یہاں پر اس کی brightness بھی آسکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اس پر بہت سارے کام جو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک پیچر پڑی ہوئی ہے تو یہ جو آپ نے selection کی ہے یہ آپ کے پاس copy ہوئی ہوئی تھی ہم اچھے لکھیں تو یہ students یہ ہمارے پاس polygonal lasso tool تھا جس ہم نے سمجھا اب ہمارے پاس ایک اور tool بھی اس کے اندر وجود ہے جس کو ہم magnetic lasso tool کہتے پہلے تو میں اس کو اگر اگر آپ selection کسی غلط ہو جاتے پر میں یہاں سے سیلیکٹ کر رہا تھا یہاں سے غلطی سے یہاں سے دیکھیں یہاں جو غلطی سے مجھے سیلیکشن ہوگی تو اگر میں اس کو واپس صحیح کرنا چاہتا تو back space کر رس کروں گا تو یہ واپس چلے جتنی بار سیلیکشن ہوگی ہمارے پاس سیلیکشن غلطی کر دی یہاں پر آگے تو یہاں میں back space پریس کروں گا یہ واپس چلا جائے گا تو back space کے ذریعے آپ اس کی selection کو درست بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی selection جو ہوتی جائے ہی اور اس طرح سے آپ اس کے سیلیکشن کریں اس طرح سے آپ اس کو سیلیکشن کر سکتے تو اس کا یہ فنکشن تھا اس کے آگلا جو ٹھول ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس مغیرائٹک یہ بہت ہی کار آمد ہے ان پہلے دونوں میں سے سب سے زیادہ اور بہترین آر سیلیکشن کرتا بس آپ کلک نہیں کر رہا کوئی مجھے اس پہ زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی آٹومیٹک سیلیکشن جو کرتا جا رہا جہاں جہاں پر یہ کناری آرہ یہ ہے مگنیٹک اس کا زبردست ایفیکٹ ہے اور مجھے پسند بھی ہے اس میں ہم ہم زیادہ سیلیکشن جو نہیں کرنی پڑتی ہاں اگر جہاں پہ سیلیکشن کرنے بھی پڑ جائے آپ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بی بی سپیس والا جو فنکشن آپ کو بتایا تھا جب آپ سپیس پیس کرتے ہیں تو سیلیکشن جو واپس ہوتی جا رہی تو بیک سپیس کے ذریعے آپ اس کی سیلیکشن کو درست بھی کر سکتے ہیں یہ میں رفسہ کام کر اس لیے میں اس پکچر کو اٹھا گئے کسی اور بیک گرونڈ پر لگا سکتا ہوں کسی اور جس کے ساتھ ایڈ کر سکتا رہا ہوں اور جیسے کہ میں اس کو دوبارہ دوسری ہمارے پر اس پر لے کے جا رہا رہا ہوں اس کا سائز کام بھی کر سکتا بڑھا بھی سکتا ہوں یہاں سے موو ٹھول کے ذریعے نہیں تھی اس طرح کے ذریعے یہ پر آگئے اب یہ امیج جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ اس کو کنٹرول ٹی کریں گے ترانسفورمیشن جو ہے وہ آپ مخففہ بنتا ترانسفورمیشن کے ذریعے آپ اس کو بڑا یا چھوٹا سائز میں بھی کر سکتا کہ میں یہاں سے مزید چھوٹا کر ہوں اس امیج کو یہاں پر لگانے کے لیے یہ جہاں پر لگا سکتا ہوں تو کنٹرول ٹی کے ذریعے ٹرانسفورمیشن ٹو جو وہ ہمارا ایکٹیو ہو جاتا تو آپ اس کو جس مزی سائز میں لے کے جانا چاہیں اس سائز میں اڈیس ہو سکتے یہاں پر اڈیس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ انٹر کر دیں یا یہاں سے کمی ٹرانسفورم کر دیں گے تو یہاں سے ہو جائے گا تو سکتے ہمارے مگنیٹک سکتے ہمارے پاس پروپٹی بار پر کچھ پروپٹیز دیں گئی ہیں جیسا کہ اس میں فیدر کنٹراسٹ ویٹ فرکوینسی ریفائن ایجز وغیرہ اس کے اندر پروپٹیز دیں گئی ہیں آپ ان کے ذریعے کچھ اور بھی اس کے اوپر فنکشن سپلائی کر تو کل میں جو پچھلا پریویس لیکچر تھا اس میں بتایا تھا جتنا آپ کو فیدر بڑھاتے جائیں گے اس کے کناروں میں جو ہے وہ دھندلہ ہٹ ہو جائے گی اور وہ تھوڑا سا فائن ایجز مصور ہوں گے یہاں پر میں اگر اس کی پچاس انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے کناروں کنارے چکھوں گے وہ فیدر ہو جائیں گی اگر وہاں سے آپ ویرد کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں کنٹراسٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کنٹراسٹ کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ریفائن ایجز پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور جو ہے وہ وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کافی سارے ٹولز مجود ہیں جس میں ریڈی ایجز ہے فیتر کنٹراسٹ شیفٹ ایجز ہے تو وہ آپ کریں گے تو ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تو نہیں ڈسکس کر رہے جو اس کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ